میں اس وقت گھٹ میکہ میں ہوں یہاں پر جو گھٹنا ہوئی ہے جو دو جن موجوانوں کو جنید اور ناصر کو قتل کر دیا گیا پھر ہمی کے ساتھ جلا دیا گیا اس کے بعد اور غنڈوں نے جلا دیا یہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں کا آنے کا سسلہ شروع ہے اسی سسلے میں ہم لوگ بھی ہاں پر ریپورٹ کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ اس وقت ناصر کے چھوٹے بھائی حامید ہیں ہامید سے جاننا چاہوں گا کہ کیا رہی تھی اس دن کی گھٹنا گھٹنا ہی گیا تھی وہ گھر سے گئے تھے جو جنید تھا اس کے بھائی کے لئے لڑکیوں کے لئے لڑکا دیکھنے گئے تھے تو کسی نے پتہ نہیں کسی کے ساجیس کی ہے یا انہوں نے کوئی اس سے اٹھایا ہے شک پہ اٹھایا ہے تو وہاں سے گوپالگڑ کے پاس سے ان کو اٹھا لیا اٹھا کے ان کو مارا ہے مارنے کے بعد وہ فیروزپور جھرکا پولیس میں لے کے گئے تو سر پولیس والوں نے ان کو لیا نہیں ہوتا بولا ان کی حالت زیادہ نا جو کہ اس کو لے کے جا ہم نہیں ہوٹتے تو وہاں سے پھر سر فیروزپور جھرکے والے نے ہی پولیس والوں نے ہی پھونج کیا تھا کسی ہریانے کا آدمی ایک سر پنچو اس کے پاس راٹ میکا کے دو لڑکے آئے تھے اور ان کی حالت خراب کر رکھئے تو ہم نے وہ لیا نہیں ہے تھانے میں تو ان کے پریجنوں کو خبر کر لیا سر انہوں نے ہمارے پاس پھونج کیا تھا تب ہم یہاں سے گئے تھے کچھ جو جن لوگوں نے مارا ہے جن پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں پہلے تھے کوئی دشمنی ہو گیا لیکن کوئی بات رہی تھی نہیں سر کچھ دشمنی نہیں تھی لیکن ان کا دھندہ بیجنیس ہی ہے یہ منومانے سر کہ آپ ویڈیو کھول کے دیکھو پورا آتنگ کی ہو آتنگ کو مچا کر رکھا انہوں نے سوشل میڈیا پر ہر سرے آم لہراتا ہے ہتیار دکھاتا ہے دھمکی دیتا ہے یک کر دوں گا وک کر دوں گا آپ دیکھو اس کی بھی پولیس کی ابھی تک کی کارروائی جو رہی ہے آپ لوگوں کو کتنا امید ہے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑ پانے میں سب کو کیفریک کردہ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گا سر ابھی تک تو تھوڑے شنتوشٹی ہے کر رہی کارروائی ایک ملجم گرفتار بھی کر لیا ہے بول رہی ہے ایک دو دن میں سب گرفتار ہو جائیں آپ کے پریوار میں اور کون کون لوگ ہیں سر دو بھائی ہیں اب ہم اور ماں باپ نہیں ان کے بچے جو ناصر کے بچے بھی تھے ناصر کے بچے نہیں تھے میرے بچے انہوں کو لے رکھتے تھے چودہ پندرہ سال ہو گئی بارہ تیرہ سال ان کے سادھی کو بچے نہیں تھے آپ کا کاروبار کیا تھا گاڑی چلا تھا ناصر کے ہاں سے نکل کر ہم جنائد کے ہاں پہنچے تو جنائد کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ دل بھر آیا جنائد کے چچا ذات بھائی نے بتایا کہ یہ دو بھائی تھے اور بڑے بھائی ذہنی طور پر کمزور ہیں جنائد اپنے چھ بچوں اور بھائی کے ساتھ بچوں کی کفالت کرتا تھا ہم ابھی جنائد کے گھر سے نکلے ہی تھے کہ معلوم ہوا کہ راجستان کی وزیر مملکت زاہدہ خان ابھی بھی پہنچ رہی ہیں ان کے پہنچتے ہی اس بیرحمانہ قتل سے برحم عوام نے واجتہ خان مردبات کے نارے لگائے اور آفرہ تفریح مجھ گئی داؤں میں شاشن پر شاشن کے لوگوں اور سماجی و سیاسی آفراد کے پہنچنے کا سلسلہ جاری تھا کہ ہم نے رکیا جھرکہ فیروز پور تھانے کا جس کا ذکر بار بار گاؤں والے اور ناصر کے بھائی حامد کر رہے تھے تھانہ پہنچ کر معلوم ہوا تھانے تھار صاحب باہر ٹکلے ہوئے ہیں ایم جی خان صاحب نے ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی جواب ملا میں کافی دور نکر آیا ہوں آپ تھانے میں موجود ایسائی سے بات کر لیں ایسائی نے یوں تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا لیکن معلوم کرنے پر کہنے لگے اوہ جی میں اس روز ڈیوٹی پر نہیں تھا گویا ہر سوال کے جواب میں بہانے بناتے رہے جبکہ اس تھانے کا ذکر تمام ریپورٹوں میں ملا اور ہمیں ہر زبان پر ملا سبھی کا کہنا تھا کہ قتل کرنے سے پہلے قاتلوں نے ناصر اور جنیت کو گالی میں ڈال کر یہاں پر لائیا اور جب یہاں کی پولیس نے انکار کر دیا انہیں لینے سے تو اس کے بعد انہوں نے دور لے جا کر کے انہیں بے رامی سے قتل کر کے آگ کے حوالے کر دیا شاشن اور پرشاشن کی زبان پر اب صرف رٹا رٹا ایک ہی جواب ہے معاملے کی تفتیش جاری ہے مجرموں کو بخشا نہیں جائے گا میں ہی نہیں بلکہ درجنوں میرے جیسے یوٹیوبرز میڈیا کی لوگ یہاں پر موجود ہیں آ کر کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں گھر والوں سے مل رہے ہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس گھٹنا کی پیشے کون سی ساجش تھی کیا کچھ چند لوگ تھے یا واقعی میں کوئی بڑی پلان پلاننگ کے ساتھ ان لوگوں کو مارا گیا موقع پر موجود امپار کے ڈیلیگیشن کی قائدت کر رہے امپار کے پرسیڈنٹ ڈرٹر ایم جی خان نے متاثرین کی اہل خانہ سے ملاقات کے بعد کہا اس طریقے کے جو گائے کے نام سے گنڈا گردی کرنے والے جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں جو لوپ مچانے والے لوگ ہیں یا جو مرڈر تک پہنچنے والے لوگ مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم اس ٹائم پہ آتما اور چیتنا دونوں جاگنی چاہیے دیس کی بھی اور سرکار کی بھی چاہیے ہریانہ گورنمنٹ ہو یا کم سے کم اگر ہریانہ گورنمنٹ سے امید نہیں بن رہی تو دیس کے پردھانمنٹی کو دیس کے گرہ منٹی کو اس میں دخل دینا چاہیے انترراسی ہستر پہ دیس کی ایمیج اس طریقہ خراب ہو رہی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اور سماج میں ہستر اچھا کی بہاونا پیدا ہو رہی ہے مجھے لگنا ہے کہ ووٹ بینکی راجنیت سے اٹھ کر چاہے بی جے پی ہو چاہے بی جے پی سرکارے ہو چاہے کانگریس ہو یا کانگریس سے سرکارے ہو اس ٹائم پہ دیس کو دیس کے میڈیا کو دیس کے سیویل سوسائٹی کے سنگٹنوں کو کھڑے ہونا چاہے اور ایک سور میں اور ایک سور میں ایسے طرفوں کی خلا پوری سختی کے ساتھ میں فانسیوی فندیتر جن کو پہنچانا چاہیے نریندر موڈی جی بار بار کہتے رہیں کہ صاحب ہم سب کا ساتھ سب کا بکاس کی بات کرتے ہیں جس میں سب سامل ہیں ہندو مسلمان سب سامل ہیں لیکن یہ جو چیزیں یہ گھٹنا ہے ہندوستان میں دوہزر چودہ کے بعد بڑی ہیں لگاتار بڑی ہیں اس سے آپ اور ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی لاپروائی ہے اور پولیس کا رول بھی اس میں کہیں لے کہیں لاپروائی والا ہے کہ ایک تھانے میں جب وہ لوگ گنڈے لے کر جاتے ہیں تو وہ تھانے والے کہہ کے بھگا دیتے ہیں کہ تم یہاں سے دیکھ کر جاؤ ہمارے تھانے کا معاملہ نہیں ہے اور اس کے بعد انہیں مار دیا جاتا ہے انہیں جلا دیا جاتا ہے اور وہ لوگ بھاگ کر فرار ہو جاتے ہیں گھٹ میکہ سے میں اشرف علی بستوی